نماز کیا گھر میں ہو سکتی ہے یا اس کے لئے مسجد جانا پڑے گا مسجد میں پڑھنا افضل ہے لیکن جب ٹائم گزر جائے یا جماعت کا وقت گزر گیا اور آپ کو پتا ہے مسجد میں کوئی نمازی نہیں ملے گا پھر آپ گھر میں ادا کر سکتے ہیں جائز ہے اچھا یہ قدیس پیش کی ہے جی کسی نے کہ سننے درمی کے قدیس ہے غالبا 93 اور 94 نمبر قید کے لئے رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی قبر کتب دیکھو اور اس میں اس طرح سرا کر دو میں سمجھوں یہ روایت کمزور ہے میں نے قبر رسول کے پر ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ 54 سی اور ڈی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سے متعلق صحیح اور ضعیف آدیس اس میں میں نے یہ ساری روایتیں یہ بھی اور جزید کے وہ گھوڑے باندھنے والی بھی مسجد نبی میزان کی آواز آتی تھی یہ کمزور روایتیں یہ جو اس میں اگلا سوال وہی تھا اچھا ہے اس میں یہ جو وہ وہاں پر تھے یہ ساری دارمی میں کٹھی ہیں کمزور روایتیں وہ اس میں منکتیں روایتیں استوالالعرش کا صرف سوال بس لکھتے لکھتے کسی نے کارٹ دی تو آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھ دیں جناب اللہ عرش پہ ہے تو میرے کلپ کھلتے اچھا ایک سوال بڑا امپورٹنڈ ہے جی کہ قرآن کلیر کارٹ بلکل فرماتا ہے کہ جائل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے جبکہ ہمارے موجودہ الیکٹرولک سسٹم میں برابر ہوئے ہیں سر میرا یوٹیوب کے پر ایک کلپ آپ کے ساتھ ہی ہے ڈاکٹر اسرار ورسز غامدی صاحب اس میں میں نے اس کے بڑے انٹیلیکچول جواب دی ہیں ایک تھوڑا سا میں آپ کی پیشنیزر حضب آل کے طور پر کر دیتا ہوں میں نے اس میں بتایا تھا کہ جائل اور عالم کا اگر ووٹ آپ برابر نہیں مانیں گے تو ایک بندہ جو بھیڑ بکرییں چراتا ہے اور وہ گندم ہگاتا ہے وہ کہے گا مولوی تو میں نے پالا ہوا ہے میں مولوی کو دودھ بھی دیتا ہوں میں مولوی کو گندم محنت میں کرتا ہوں یہ تو بیٹھ کے کھاتا ہے ساری محنت میری ہے میرا ووٹ دو کے برابر ہونا چاہیے وہ تو یہ بھی دعویٰ کر دے گا ٹھیک ہے نا پھر آپ کیا کریں گے اور پھر میں نے اس سے بڑی پھکی دی تھی کہ اگر عالم کا ووٹ دو کے برابر ہے یہ سو کے برابر تو وہ عالم کونسا بریلوی ہولا ہو جو بندیوں کو آئل عدیس کا شیعہ کا ایک دوسرے کو پوچھیں دعا کہیں گے آئی جائل ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں شاید سارے ہی تھی کہہ رہے ہیں آپ سارے ہی جائل ہو یہ مسئلہ آل ہی نہیں ہو سکتا کبھی بھی ایک دوسرے کو جائل کہتے ہیں اس میں تھوڑا سا اگر تاریخی طور پر دیکھیں نا کہ جو خلفہ راشدین کا جو سیلیکشن کا پروسیجر ہے وہ کبیلی سسٹم تھا سب نہیں لی جائے گی آج بھی دموکریسی جو یہاں پہ کبیلی سسٹم میں ہوتا نہیں لی جائے گی مجھے بتائیں اگر ایک کبیلے کا سردار آ کے نبیل اسلام کی بیعت کرتا تھا وہ ایک بندے کی ووٹ شمار ہوتی تھی ہے پورے کبیلے کی کبیلے کی تو کبیلی سسٹم میں تو ایک بندے نہیں کہنا ہوتا ہے نا جب یہ بات ہوتی ہے کہ جی وہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی ہے اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی یزید کی بیعت اور عباس نے نہیں کی حضرت عبداللہ بن عباس نے تو یہ ایک بندے نہیں تھے ان کے پیچھے پورے پورے کبیلے تھے ان کے وہ آج اگر نواز شریف صاحب عمران خان کی بیعت کر لیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف نواز شریف نے بیعت کر لی ہے نولیگ ڈیزالو ہوگی پوری یا پی ٹی اے والے نولیگ کی کر رہے ہیں وہ پوری ڈیزالو ہوگی یا جسنا ابھی وہ ایک متحدہ ماز بناوا تھا ہمارے جو ہے وہ ساؤت پنجاب کے اندر خضور بختیار والا وہ جب پی ٹی اے میں وہ آیا ہے تو اس کا ملکہ پورے کبیلے آئے نا تو قبائلی سسٹم کے دھوکہ دیتے ہیں یہ قبائلی سسٹم میں سر ایک سردار جب بیعت کرتا ہے نا وہ ساروں کی بیعت شمار ہوتی کیونکہ اس میں اس کو سردار کو منع جاتا ہے یہ لارڈ سسٹم ہوتا ہے ٹھیک نا تو یہ دو چیزوں کو مکس نہ کریں میں کہتا ہوں جی اچھری عالم کی ووٹ دو کے برابر کر دیتا ہوں میں کل کو جب ماتمیٹکس پڑھانی پڑھے گی میں تو عالم ساں ماتمیٹک پڑھا لیں گے تو پھر تو ماتمیٹیشن کہے گا جی میری ووٹ دو کے برابر کریں تو اڈمالوی فیل ہے وراست جو ہے وہ تو آدھا دین ہے وراست کی تو یہ فرمولے نہیں نکال سکتا ریشو پرووشن تو مجھے آتی ہے آخری عالی ہے کہ سب کا ووٹ ایک کے برابر ہی ہوگا میں نے ورنہ بتایا کہ بریلوی دیوبندیوں کو جائل مانتے ہیں دیوبندی بریلویوں کو اہل ایدیس ان کو یہ اہل ایدیس کو شیعہ سننی ایک دوسرے آپ کو تو مولویوں کا تجربہ ہے نا آپ ذرا ان سے اختلاف کرتے ہیں تو تو اہی جائل ہے جب آپ دوسرے عالم کا والا کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جائل ہے اتنے بڑے بڑے علماء کو جائل کہہ رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنے فرقے والوں کو بھی جائل کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے بعض علماء سے سنیا کہتے ہیں ڈاکٹر تیل القادی صاحب کو عربی نہیں آتی میں نے کہا یہ میں نہیں مان سکتا ہوں بات کہ ان کو عربی نہیں آتی عربی تو کسی علم کو نہیں آتی ہے اس کا چیک کرنے کا میں نے طریقہ بتایا کہ ان علماء کو کہیں کہ قرآن پڑھیں اور سامنے قاری بٹھائیں وہ ایک صفحہ زن کو آگے نہیں جانے دے گا عربی زبریں زیر پڑھنے کا اسلام نام نہیں ہے لحن جلی اس کے الفاظ کی تلفظ بھی ٹھیک ہو آپ جتنے مولویوں کی تقریبیں سنیں تو وہ دروشی بھی غلط پڑھتے ہیں آپ پڑھیں دروشی غلط پڑھے آپ نے اللہم السلی علیہ لفظ ہے لامزلی ہوتا ہے سو فیصد علماء یہ غلط پڑھتے ہیں ایمان آپ امام کعبہ کو بھی سنیں وہ بھی اللہم السلی علیہ پڑھ رہا ہوتا ہے سلی علیہ نہیں پڑھ رہا ہوتا کیونکہ مجھول پڑھ رہا ہوتا ہے عام عربیق میں چل جاتا ہے لیکن معروف عربی میں یہ سلی لفظ ہے اللہم سلی علیہ محمد سلے بھی چل جائے گا لیکن عربی کاری کو تو نہیں یہ زیب دیتا آپ کے سارے علماء آپ دروشیف چیک کر لیا کریں جیڑا آیا نا منور عربی آنی انہوں نے کہا پڑھ درود اور سلے ہی پڑھے گا انہوں نے کہا سلے روک جائے تھی اچھا یہ سوال ہے جی کہ اگر کچھ نیک اور پریزگار لوگ بڑی خلوص نیت کے ساتھ مل کر اقتدار پہ قبضہ کر لیں کہ الیکشن سسٹم میں تو مام ہمیں بوٹ نہیں دیتی تو کیا یہ سواب ہوگا یا گناہ ہوگا صرف وہ نیک لوگ ہے کی طرح مجھے بتائیں نیک لوگ ہے تو صحیح نا ملک میں کون سے نیک لوگ ہے جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں وہ بریلوی ہوں گے جو بندی ہوں گے شیعہ ہوں گے کیا ہوں گے نہیں مثال کے طور پر ہم علانہ مدودی صاحب کو لے لیں ان کا تو یہ موقف ہی نہیں ہے آپ خام خواب ان کا اپنا لکمہ ان کے موہ میں ڈال رہے ہیں غلط ہے یا ماں تو دعویٰ کو لے لیں نہیں ان کا بھی یہ موقف نہیں ہے نہیں یہ موقف نہیں غلط ہے اور سر رہنے دیں چھوڑ دیں غلط ہے مجھ سے اپنا جواب لینا ہے یہ غلط ہے آگے چلیں کون کون سی تصویر بنانا منہ ہے اور کون کون سی جائز ہے کیا موبائل ولی تصویر ٹھیک ہے جو علماء کی تصویریں وہ بنانا جائز ہے غیر علماء کی بنانا جائز ہے اچھا انڈیا سے جی ساری تصویریں جو عام عالت میں منظر دیکھنا جائز ہے وہ ہی اس کو قید کرنا جائز ہے ڈاکٹر راسی فسین صاحب انڈیا میں ہوتے ہیں یہ علمی حدیث کا ذوق رکھتے ہیں ایش ہی ہیں تو انہوں نے سپیشل کہا کہ کتاب السنہ میں یہ کہتے ہیں جی علی سنت کو جب ہم پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ایسی حدیث میں بتائیں جس میں کلیر ہو کہ حضرت علی خلیفہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کتاب السنہ میں صحیح سنت سے ثابت ہے اور دلائل بڑے دیتے ہیں جی فلائی امام نے کہا فلائی امام نے کہا کہ جی علی تم میرے بعد خلیفہ ہوگے اس پہ وہ کہتے ہیں اس پہ شریک القادی مدلس ہیں سر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا شریک القادی مشہور مدلس ہے اس کے اندر کہ میرے بعد خلیفہ ہوگے ہاں جی ضعیف ہے بلکل روائی ضعیف ہے کتاب السنہ والی روائی جو ہے اگر مولا علی خلیفہ ہیں تو مولا علی نے لڑکے لے 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 اسی خلافت کسی جرت نہیں سی نبیل اسلام کا خلیفہ تو ابو بکر کو بھی نہیں ہم مانتے ہم تو ان کو اجمعہ صحابہ سے مانتے ہیں نبیل اسلام کا خلیفہ تو قرآن ہے میں نے کہا جی اگر اس کی سنت بھی آپ کے نظیق صحیح ہے تو اس کا جواب یہ ہے ملکم میں نے ایک دو علمہ سے بھی پوچھا تھا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کی سنت اول تو صحیح نہیں اگر صحیح بھی ثابت ہو جائے باقی مہم کے نظیق تو وہ کہتے ہیں جی اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی چوتھے خلیفہ تو ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کا مقدمہ غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کے نظیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بنایا نہیں ہے نہیں نبیل اسلام نے کسی کو نہیں بنایا صحیح بھی بنایا تو پھر آپ کا مقدمہ تو غلط ہو گیا نہیں بنایا کہیں پہ نہیں موجود بنایا ہے قرآن ہی خلیف ہے ردیر خوم کی حدیث میں بھی جو آتا ہے نا وہ آتا ہے کہ قرآن کو پکڑ لینا اور میرے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اچھا اگر والدین فوت ہو جائے بنمازیوں تک کیا ہماری نمازوں کا ان کو کفائدہ ہوگا اس میں ایک چیز ایڈ کالوں کہ شیعوں کے ہاں ایک بقیدہ آج کل مرجعہ کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ نمازیں پیسے دے کر پڑھائی جاتی ہیں اب وہ ہنفیوں کے ہاں بھی ہے ہنفیوں کے ہاں بھی ہے ہاں جی بیدت ہے لیکن ایسی روایت ہماری ہاں دعا کریں صرف دعا کریں اچھا ہنفیوں میں بھی اس کی آئی جاز ہے جی جی کیوں نہیں ہے وہ تو صدقہ فطر کے وہ بڑا تماشا ہے وہ میں نے پوری ایکویشن بتائی ہوئی ہے زکاة والے لیکشن میں تو پیسے دے کے پڑھاتے ہیں پیسے دے کے پڑھا بھی سکتے ہیں وہ کہتے ہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں پیسے دے کے ہی معاف ہو جائیں گی ایک صدقہ فطر ایک نماز کے بدلے اور وہ کہتے ہیں پورے زندگی کی نمازیں کائلویٹ کریں اور ایک بندہ سامنے بٹھا لیں اس کو ایک مہینے کی نمازوں کے پیسے گفٹ کریں ظاہر ہے پوری زندگی کے پیسے تو لاکھوں میں بن جائیں گے وہ آپ کو واپس گفٹ کریں پھر آپ کو اگلے مہینے کی اس نہ کرتے رہے اینڈ پر اس کو دے ہی دیں یہ پورا ہیلہ لکھا ہے جناب فقہ انفیقی کتابوں میں اچھا یہ جادے کشمیر اور جادے فلسطین جو ہے اس میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی جو قوانین ہیں نا ان کی پاسداری کریں ہم انٹرنیشنل ٹریٹی میں بندے ہوئے ہیں انڈیا کو بھی چاہیے اس کی پاسداری کریں جب تک ہم اس ٹریٹی میں بندے ہوئے ہیں ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے بس یہ ایک اصولی جواب ہے اور یہی میرا بسلہ 85 میں 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 نے بتایا کہ قرآن حکیم میں جو تین اصول ہیں صورت الانفال میں اس میں یہی آئے کہ جس قوم سے تمہارا معایدہ ہے جب تک معایدہ نہیں توڑتے ان کے خلاف علانے جنگ نہیں کر سکتے بس اب تو ہماری سٹیٹ پولیسی بھی یہی ہے چاہے وہ ستر سال بعد بنی ہیں لیکن الحمدللہ بن گئی ہے اچھا یہ سوال بڑا عجیب سے جی مجھے کمپنی کا نہیں پتا کس کا پوچھ رہے ہیں تین پتی کا چپ سیل کرنا اور اس سے پیسے کمانا لال ہے یہ عرام ہے کونسی بیچتے ہیں ان کو ہوتے ہیں ادھر نیٹ پہ ہی ہیں ان کو سیل کرتے ہیں ہماری آرڈینس ان کی عوام ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بریلوی ہے وہ بریلوی رہے صرف اپنے علماء سے پوچھ لے کہ جو کتابیں تم نے مجھے بتائی تھی نا سنت کی قرآن کے بعد بخاری اور مسلم اس پہ تم کیوں نہیں چل رہے ہو وہ ان کو کہ آپ اپنی عوام کو سیٹسوائی کریں مجھے نہ کریں اور ان کی عوام ان سے ہی جا کے پوچھیں دیکھیں اتنا بھی جگرام آ رہی ہے نا لوگ تو اپنے مریض نہیں دوسرے کے پاس بیچتے ہم اپنے آرڈینس کو کہتے ہیں جائیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے جدھر بھی جائے گا نا دو چار دن بعد ہی انہوں سمجھ لگ جائے گی کہ کون گل چھڑو لانم کر رہے ہیں کون دلائل کے ساتھ تو سر ہمارا کسی سے مناظرہ نہیں جگڑا نہیں ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے جو آپس میں تکفیریں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے بیچے نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں دوسرے کی چندہ باکس ستھیا رہے ہیں یہ وہ آپس میں مسئلے تیہ کریں میں تو چندے ان کو دیتا ہوں نمازیں کے پیچھے پڑھتا ہوں میرے تو ان سے اکتلاف ہی کوئی نہیں ہے شیعہ حضرات کی طرف سے لیے ایک اطراز آیا ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ہمارے مسائل کو کیوں چھڑا ہم نے ان کے مسائل کو نہیں چھڑا ہمارے گھار میں آگ لگی ہوئی تھی ہمارے گھار کے اندر سنیوں کی کتابوں سے ناصبی پیدا ہو گئے تھے ہم نے ناصبیت کے رات کے اوپر یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے جی ہمیں تو ان سے اے ہی نہیں تھا آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آٹا گندیاں الڈی کیوں ہیں مطلب آٹا گندیاں دیلنا دھپاوے گا نا اس کے بغیر تو آٹا گندیاں ہی نہیں جا سکتا ہم نے کہیں للکار ہے کسی کو کہ آؤ بینے سے مناظرہ کر لو ہم تو سنیوں کو نہیں للکارتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کی وام انشاءاللہ ان کو للکارے گی ہر گلی سے انجینئرم نکلے گا ٹھیک ہے نا جی تو وہ یہ وام خود للکارے گی کہ سر یا ہمیں کتابیں کہتے تھے باتیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ لو یہ تمہاری کتاب ہے پڑھو ترجمہ پڑھو اس میں لکھاو ہے کہ نہیں لکھاو ہے کہتے ہیں یار واقعی لکھاو ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے علماء نے کیوں نہیں بتایا میں نے کہا یہ ان سے جا کے پوچھیں جب ان سے جا کے پوچھتے ہیں آگے گل پہ جانتے ہیں تو انہوں دسیاک ہی نہیں ہے وہ یہ بات بھولی جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دسوں پہلے دسیاک کس نے ہے پہلے سوال ہی کرتے ہیں اے دسیاک ہی نہیں تو انہوں یہ یہ نہیں سوال کا جواب ہے سوال گندم جواب چنا تو سر ہمیں کو مسنا نہیں میں ان لوگ کے مسائل آپ کو بتا دیتا ہوں جو لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں ان کو کہیں انجینئر صاحب نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دی ہوئی ہیں اور اکٹھی دی ہوئی ہیں اللہ دلہ دا نہیں مولویوں کو تین طلاقیں دی ہوئی ہیں لہٰذا ہمارے نزلیق تو آپ دوبارہ نہ تو عملہ لے کہ قائل اندان دوبارہ آپ کے ساتھ کو معاملہ ہو سکتے ہیں آپ جائیں میرے بھائی اہور کسی کے ساتھ جا کے یہ معاملہ ایک کوئی جن میں خالد سے اسکپ ہو گیا میرے سے ایک بڑے بلکہ وہ کپرو شیعہ علم دین ہی ہیں دیوبارہ سے تعلق ہے ان کا انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہتے ہیں جی یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے جو بھی انبیاء اکرام آپ بھی اپنے اس کا ذکر بھی کیا تھا زمینہ نہیں سیلی میرے سے اسکپ ہوگی میں نے کہا شاید کور ہو گیا کور نہیں ہوا کہ وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو نبی جانفوت ہوتے ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں تاریخی طور پر یہ بات نہیں ثابت نہیں نہیں یہ الفاظ ہے میرے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعہ ترمزی کی بہن حدیث لکھی ہے اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے جو جگہ پسند فرماتا ہے وہاں اس کی روح قبض فرماتا ہے یہ عزد ابو بکر نے کہا اس کے بعد ابو بکر نے اجتہاد کیا رضی اللہ تعالیٰ نو کہ چونکہ نبی علیہ السلام کے لیے پسندیدہ میں نے یہ بات سنی تھی کہ سب سے پسندیدہ جگہ وہ ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح قبض کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جس چارپائی پہ آپ ہوت ہوئے ہیں وہ اللہ کے لیے پسندیدہ جگہ ہے اس کے نیچے قبر کھو دو یہ تھا یعنی ان کا اجتہاد تھا اجتہاد تھا اس عدیس کی روشنی ظاہر ہے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی ہو سکتی اور کیا کرتے ہیں اس سے بہتر کوئی اجتہاد ہی نہیں ہو سکتا تھا جب میں کہوں گے نبی کے لیے سب سے بہتر جگہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی روپ قبض فرماتا ہے تو اس سے بہتر جگہ ہو نہیں سکتی کہ وہاں پہ قبر کھو دی جائے ہوئی بہتر تو اس سے اجتہاد انہوں نے کیا تھا یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو جنرل رول کے طور پر ہم نے پیش کیا اس طرح کی روایتیں ہیں وہ کمزور ہیں اصل روایت یہی ہے وفات النبی پہ میرا مسئلہ 163 اس میں میں نہیں ساری باتیں بتائی ہیں چھوٹے موٹے الفاظ کے فرق کے ساتھ وہ ڈاکٹرائین بدل جاتی ہے ہمارا مقدمہ ہی صحیح طریقے سے لوگ نہیں پیش کر رہے ہوتے کہ ہم نے بات کیا کی بھی ہے اس بات کو لیں گے ہم نے بات کیا کی ہے احتیاط کے ساتھ وہ معاملات کو لے کے چلے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گا جی تو باقی شاہر